وارے مسلمانوں واہ واہ مسلمان ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی اس 31 دسمبہ کی رات میں شاندار کپڑے تہن کر جیس تہن کر سڑکوں پر نکلیں گی رات رات بھر تماشا کریں گی اس لیے کہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے قدر کرنے والے ہیں عیسائی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع رہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے یہ نیا سال تو جب وہ نیا سال آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی لذبت لکھنے والا تو ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے پھر یہ اس امت کا حال یہ بھی خراب ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ورادت اس طرح مناتے ہیں تو ان مسلمانوں کو یہ جوش آیا انہوں نے کہا کہ اچھا تم عیسیٰ کا جشن ورادت اس طرح مناتے ہو تو ہم بھی محمد الرسول اللہ کا جشن ورادت منا کر دکھائیں ہم بھی منائیں گے ہم بھی خود فضور خدیاں کریں گے ہم بھی جنس نکالیں گے ہم بھی عالم نکالیں گے ہم بھی ڈھول تماشے نکالیں گے ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے ہم بھی خود تماشے کریں گے اس لئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ورادت منا رہے ہیں آ رہا ہے وقت قریب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کا وقت بہت دور تو نہیں لگتا اس کے بعد کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے تم میں سے جو عیسیٰ کے قریب جا سکے مل سکے تو عیسیٰ سے میرا سلام کہتے ہیں لیکن آپ جنتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کون جا پائے گا یہ ناشنے گانے والے مسلمان جا پائیں گے یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیے جائیں گے جاؤں تم دجال کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ عیسیٰ سے ہے نہ محمد سے لوگ ان کیوں کو معمولی سمجھتے ہیں نئے سال کی مبارک بات دینا معمولی سمجھتے ہیں ایک روزہ دس محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ تم یہودی لوگ دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی موسیٰ کو جو فتح ملی تھی فرعون پر تو وہ دس محرم کے دن ہی میں ملی تھی تو ہم لوگ اس کی یاد منا دے تو حضور نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر شکر منانے کا تو ہمارا حق تم سے لادا ہے اس لئے ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے ہاں ایک کام کریں گے ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملان دیا کریں گے تاکہ تمہارے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے پتا چلا اللہ کے رسول نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ نیک عامال بھی اس طرح کرنا جو اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جس نبی نے اپنی عمت کو نیک عامال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہیں وہ عمت ناچ گانے میں بھی اپنے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے یہ ایس ایم ایس بھیجنا یہ نئے سال کی مبارک بات دینا یہ کارڈ دینا